بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم مائی چینل نوڈ زینی کیسے آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھے گئے آج میں آپ کو ٹروزر کے پانچوں پر ڈیزین بنانا بتاؤں گی بلکل ایزی ڈیزین ہے اور پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اور بنتا بھی جلدی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی میرے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں ٹروزر کو میں نے ایسے سلائی کر لیا اس کے پانچے پہ ہم ڈیزین بنائیں گے اور یہ میں نے لیا ہے پیس اس کے لمبائی چڑھائی ہے دو دو اینچ اس کو ایسے تو کون میں ایک مرتبہ ایسے فولڈ کر لیں گے پھر ایک مرتبہ اور فولڈ کر لیں گے پھر دونوں طرف سے ایسے کونیں فولڈ کر لیں گے پھر اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اور یہ موٹی لگائیں گے ہم ٹروزر کا پانچہ لیں گے اس کی سیدھی سی ایڈ رکھیں گے اور ایسے جیسے میں نے آپ کو بنانے یعنی کہ یہ بتائیں ہیں ایسے ہم یہ بنا کر اس کو نہ الٹا کر کے رکھیں گے ایسے ٹروزر کی اور یہ جھڑ زہن بنا رہے ہیں اس کی سیدھی سیڈ ساتھ میچ ہوگی اس کو ایسے بناتے جائیں گے ایسے الٹا کر کے رکھ لیں گے مشین کے پاؤں کے ناب کا اس طرف ہم نے کپڑا چھوڑنا ہے ڈیزائن کا بھی اور ٹروزر کا بھی ایسے ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے یہ ڈیزائن میں نے بنانا بھی آپ کو الگ سے بتایا یہ کیسے ہم کپڑا لے کر بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کافی ڈیزائن آپ کو بنانے سکھائے ہیں ٹروزر کے بھی نیک کے بھی اور چاک دامن فیٹنگ میں ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں نے بنائے ہیں یہ سب ویڈیو کا لنک میں آپ کو آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دے دوں گی اگر آپ کو آئی بٹن اور اینڈ سکرین کا نہیں پتا تو آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو یہ ڈیزائن دیکھنے میں کافی ملیں گے اور یہ چاک دامن پر بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اور سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے بلکل انس کے کونے برابر رکھنے کہیں سے بھی کم یا زیادہ نہ ہو اب میں ایک پٹی لوں گی سیدھی پٹی ہے اس کی چڑائی ہے ڈیڑھ انچ یہ بھی آپ اپنی چوائز کے مطابق لیکھ سکتے ہیں ایسے سیدھی کر کے ہم لگا لیں گے میں اس کو ایسے ڈبل کر کے لگاؤں گی دونوں کے کنارے میں ایج کر کے جو سلائی ہم نے یہ ڈیزائن بناتے وقت لگائی ہے وہ ہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے یہ میں نے ڈبل لگائی ہے آپ سنگل بھی لگا سکتے ہیں اب یہ پٹی کو میں نیچے کی طرف فولڈ کروں گے اور یہ جو اضافی تنیہ ہے نا اس کو میں کٹنگ کر دوں گی ایسے یہ جو اضافی باہر کی طرف نکل رہی ہیں ان کو ہم ایسے کٹنگ کر دیں گے اب یہ پٹی کی چڑائی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں دو اینچ لے لیں وہ بھی سب سے بہتر رہے گی یہ باریکس ہی لگے گی وہ تھوڑی چوڑی لگ جائے گی اب اس کے مشین کے پاؤں کے ناپ کی سلائی لگا لیں گے ایسے یہ کپڑے کو نیچے کی طرف سیٹ کرتے جائیں گے اگر آپ نے سلائی نہیں لگانی تو آپ کنارے پہ لگا کے یا کنارے پہ بھی نہیں لگانی آپ ویسے ہی ترپائی کر لیں نیچے یہ دیکھیں بلکل جو اپنے کپڑا چھوڑا تھا اس کے اوپر سلائی لگ گئی ہمیں ترپائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ساتھ بنی ہے اب اس کو پانچے کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں گے بلکل سیٹ کر کے یہاں سے نیچے سے کنارے اس کے کپڑے کے بلکل ساتھ میچ ہو یہاں سے ہم شروع سے ڈیڑھ انچ کا نشان لگائیں گے ایسے ٹک لگا لیں گے کہ ٹک ہمارا دونوں حصوں پر آئے پھر وہ ہی ٹک سے ناب کریں گے ایک انچ کا پھر ٹک لگا لیں گے اب یہی والے ٹک سے پھر اوپر کی طرف ناب کریں گے ایک انچ کا پھر ایسے ٹک لگا لیں گے ایسے ہم نے ٹک یعنی کہ پانچ لگا لیں شروع سے ہم نے فاصلہ رکھا ہے ڈیڑھ انچ کا پانچے سے اور درمیان کا ان کا فاصلہ ہے ایک ایک انچ کا ایسے ٹکوں کو پکڑیں گے دونوں طرف سے آمنے سامنے والا میں نے ٹک پکڑا اور ایسے پریس بھی کر سکتے ہیں یا ویسے آپ یہ تے بٹھا لیں اور مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگائیں گے یہ باریک پلیٹ نہیں ہوگا یہ مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی کا پلیٹ ڈالیں گے ہم اگر آپ کو یہ نہیں اچھا لگتا تو آپ باریک ڈال لیں ایسے ٹک لگا کر اب دوسرا ٹک پکڑیں گے ایسے اب دوسری طرف سے بھی دوسرے نمبر والا ٹک پکڑیں گے دونوں کا ایک جیسا فاصلہ کر کر مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے لگا لیے اب تیسرے والا بھی ہم ایسے ہی پکڑیں گے اگر آپ سے ایسے نہیں سیٹ ہوتا آپ یہ ٹک دونوں طرف سے پکڑ کر پریس کر لیں ایک نشان سا بن جائے گا بس وہ نشان کو پکڑ کر آپ مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں ایسے ہی میں پانچ پلیٹ ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے پلیٹ ڈال لی اب میں نے اس کو پریس نہیں کیا اب ایسے پریس کر لیں گے اور ان کا روک نیچے کی طرف کر کے دونوں طرف سے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا اور کناروں سے اس کا روپ یعنی کہ نیچے کی طرف ہم نے کیا ہوا تھا پریس کر کے اور سلائی لگا لیں گے درمیان سے ایسے ایک انچ کا فاصلہ رکھ کر ناپ لیں گے ان کے دونوں طرف سے ایک ایک انچ سا درمیان سے فاصلہ ناپ لیں گے یعنی کہ یہ درمیان والی جو جگہ بچری ہے دو انچ کی ہے اب ایسے ان کے اوپر ہی سلائی لگا لیں گے اب دوسری طرف بھی ایسے ہی سلائی لگا لیں گے بیلکل یہ درمیان میں ہم نے یعنی کہ بنایا ہے اور اس کے درمیان میں درمیان والا فاصلہ دو انچ کا ہے اب اس کے اوپر ہم موٹی لگائیں گے آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں بٹن لگے ہوئے بھی اچھے لگیں گے چھوٹے چھوٹے بٹن لگا لیں یا خود آپ گھر پہ بنا لیں کپڑے کے میں یہ والے موٹی لگاؤں گی یہ پلیڈ کا رکھ میں اوپر کی طرف ایسے کروں گی اور ایسے موٹی لگا لوں گی موٹی کو دو تین مرتبہ ایسے پکا کر دوں گی اب نیچے سے اس کو پکا کریں گے اس کے ساتھ ہی دوسرے پلیڈ پر لے جائیں گے سہی وہاں پر جہاں پر ہم نے موٹی لگانا ہے پلیڈ کے اوپر پھر ایسے پکا کریں گے پھر ہم موٹی ڈالیں گے ایسے موٹی میں کھچاؤ سانی پڑے گا ایسے ہی جو اوپر کی طرف ہمارے پانچ پلیڈ ہیں اس کے اوپر ہم ایسے ہی موٹی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے موٹی لگا لیے یہ دیکھیں ٹروزر کا زین سیمپل سا پیارا لگ رہا ہے بنا ہوگا یہ ایسے ہمارے درمیان میں آ جائے گا ہم سلا یہ لگا لیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس موسیقی